ہم کیئے ہج میرے تیرے معاشرے دیں درے برائی تے آم پائی جا رہی ہے نا اے گناہ آم پایا جا رہی آوے نو جوان نسل خصوصاً بیروزگار لوگ جیڑے نے اے دا شکار نظر ہوں دے نے آج جگہ جگہ تے تسیویں دیو قسطان دیاں دکان قسطان دے بڑے بڑے جناب کاروبار چل دینے پہ حضرت جی اے قسطہ دے معاملے دے بارے اندر چلو بڑے بڑے حضرت علماء نے کمنٹ پاس کی تے کجھ نے آکھیا جاہد نے کجھ نے آکھیا نا جاہد ہے لیکن جیڑی میں صورت بیان کر لگا اندر کوئی بندہ بھی جنابے نو جاہد قرار نہیں دے اندر اوکیری صورت آئی ہے حضرت اسحاق بن اور حضرت اسحاق سبھی انہ دی زوجہ محترمہ بیان کر دی ہیں سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے کہ دیا نے کچھ عورتان انہ دے کول آئیانے انہ دی تشریف آوری دن در انہ دے کول آئیان تے ایک بی بی کہن لگی میں ایک بیان کر کے آئیان سعودہ کر کے آئیان حضرت زیاد بن ارکب دنال اسی دسنیا نا آج میں اے سعودہ کی دن آج میں اے ما جناب سعودہ کر لیا تے دن در میں فلانا بڑا شعار سیدہ انہو دسیا تو کنہ شعار میں تینوں دسنا تیریاں شعاریاں کڑ رہینا آج فلانے بندہ منو دالان دالان داج میرے تھلے آگئے میں انہو چھری پھیر لئیے اللہ اللہ سونے اے پی بی کہن لگی امہ جی آشانو میں زیاد بن ارکب دنال سعودہ کیتا ہے اور سعودہ دن در میں کی کیتا ہے انہو چھے سو درم دی ضرورت میں ایک لونڈی انہو دے دیتی ہے لونڈی انہو دیا فروخت کیتی ہے اٹھ سو درم دیم در او دار انہو اٹھ سو درم دیم در لونڈی دے دیتی ہے انہو حضرت زیاد بن ارکب نو پیسے چاہی دینے او لونڈی جیڑی ہے او بیچنا چام دینے میں اوہی لونڈی جیڑی ہے چھے سو درم دیم در خرید لئیے چھے سو درم انہو نکت دے دیتا ہے لونڈی واپس لیا لئیے او نا دے کھاتے دن در اٹھ سو درم لکھ لیا وے حضرت میری والوے کیا جی درہ سونے ہو او نو جوانو آج بین دے نہیں جی او نو جوان جاندہ لکٹرونس دی دو کام دے او تو موبائل خریدیا موبائل خریدیا ایک لاکھ پہنٹی ہزار دا انہو نا نو کہیں دا میرے کو لیلہ وہ کنے دا نبے ہزار دا میرے کو لیلہ وہ اسی ہزار دا میرے کو لیلہ وہ ستر ہزار دا اے وئی سیدہ آئیسہ دے سامنے اے مسئلہ پیس آئے سیدہ حضرت زیاد بن ارکب رضی اللہ تعالیم نے اے سعودہ کر لیے آٹھ سو درہم دے اندر ادھار لونڈی خرید گئے چیس سو درہم دے اندر نکت دے دیتی ہے اس سے عورت نے خرید لئیے تے سیدہ آئیسہ فرماندیہ نے بے سامن بے واللہ بے سا واللہ مسترہی تھی وابے سا واللہ مسترہ توں ہی بڑی بری اے جناب سعودہ بازی بڑا برا کاروبار کیتا ہے تے زیاد بن ارکب نے بھی بڑا برا کاروبار کیتا ہے فرماندیہ نے اے اخبری زیاد بن ارکب رضی اللہ تعالیٰ انہو انہو قد ابتل جہادہو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یتوبہ امہ جی ایسا فرماندیہ نے جاؤ جا کے کوئی زیاد بن ارکب نو کہا دیو اے اوتی اللہ دے پھنبر دینا جہاد کر دا رہے جہاد بڑا بہت بڑا عمل ہے جہاد والی بہت بڑی نیکی ہے لیکن سیدن حضرت امہ جی ایسا فرماندیہ نے زیاد بن ارکب نو جا کے میرا میسے ہی دے دیو زیاد بن ارکب نو جا کے میرا سنیاں دے دیو زیاد بن ارکب نو جا کے میرا پیغام دے دیو جنہیں اس طرح دی بیعہ کر لئیے جنہیں اس طرح دی خرید و فروخت کی دیئے اسے دکان تو ادھار لے آئے اجناب اٹھ سو درمدہ اٹھ سو روپے یدہ ادھار لے آئے یا اٹھ ہزار دہ ادھار لے آئے اسے دکان تے نگدہ دی اندر چھے سو درم دا چھے سو چھے ہزار دا اسے چیز انہوں بھیج دیتا کٹے دی اندر اسے دکان تو لے آئے تو اسے تے دے دیتا اما جی آسا فرما دیا انہوں نے کہا دیو زندگی بار دے چاہے تو نبی علیہ السلام دنال جہاد بھی کیتا ہے بڑا عمل ہے جہاد کرنا فرمایا اگر جہاد بھی اللہ دے نبی دنال کیتا ہے انہوں نے کہا دیو تو اڈا جہاد بھی ضائع ہو گئے تو اڈا نیک مال سارے ضائع ہو گئے اللہ یہ توبہ اللہ کہ تسی توبہ کر لو تیو بی بی پریشان ہو گئی ہے کہ اندھی یہ ارائی تو انہوں نے اکھز تو راست مالی ارائی تو انہوں نے اکھز تو راست مالی ورد تو علیہ الفاضل علیہ الفاضل آئے دسو نا اگر میں انہوں جڑ اتلے دو سو اچھڑ دے ماں جڑا اصل میرا مال ہے او دے بارم در تو اڈا کی خیال ہے اما جی آسا فرما دیا نے فرمایا فرمایا جڑا بندہ نصیتان تو پہلے جڑا بندہ نصیت کیتا جائے انہوں دسیا جائے انہوں سمجھایا جائے یہ عمل ٹھیک نہیں فرمایا اس تو پہلے جڑا انہیں کم کر لیا بے او دے تو بادہ جائے تے توبہ کر لے تے توبہ دا اے فائد ہے توبہ انہوں کیا جاند ہے جڑیوں دے اندر سکم تے غلطی اندھی انہوں دور کر دے بے فَإِمْتُبْتُمْ فَالَكُمْ رُؤُسُ عَمْوَالِكُمْ اگر تو توبہ کر لے اصل مال تے رائیے باقی اتلا جڑا اضافیے اے سودے تے سود حرامے فرمایا سود حرامے چھوڑ دے نوجوان سن لے اسی مزاق سمجھنے اسی سمجھنے پڑھا سانجھے کم میں نمازہ بھی پڑھی جائے تے بیعول اینہ بھی کری جائے اوٹھو ہی لیا تے اوٹھو ہی ویچ دیتا کیوں ہوں میرے تیرے معاشرے دیں اندر بربادی دے دروازے کھل لینے کیوں بے روزگاری آمیں اسی یہ نا چیزہ تے کہتے پوچھئے ہی نہیں کدھی پروائے نہیں کیتی کدھی سوچ دیں اندر ہی نہیں آئے کتنا بڑا گناہ ہے بچنا چاہید ہے معاشرے دیں اندر ایسی ہیں چیزہ اور یاد رکھے آجے اگر ایک بندہ گناہ کر دے تو دیس رات پورے محلے تے پہیں دے پورے علاقے تے رشتے دارہ دیں اندر دیس رات اندر اس وقت سے جڑا اس گناہ دیں اندر شامل ہے صرف سننے ہی نہیں انہوں آگے بھی پیان کرنا جے اس بات انہوں کے پچھانا ہے کیونکہ معاشرے دیں اندر اگر لگی اس گناہ دی غلطی جرم ہر پندہ یہ تھی اندر گزر دے پہا جڑا بھی مالا جا جی دے تو مشکل آن دی کہ اندر ایسرا کرنے اتھو ہی لے کے اتھو ہی دے دے اپنی لوڑ پوری کرنے کس تا دن دے رہاں گے وہ بربادتے تو دنیا کر لئی آخرت بھی کر لئی باقی ترکل کی رہا گیا آخری بات سیئل بخاری دی روایت